ایک عام سی بات یہ ہے کہ تبلیغ دین میں آج بڑوں بڑوں نے انصاف چھوڑ دیا بڑے بڑے لوگوں نے اس سلسلہ کے اندر اپنا انصاف ختم کر دیا ایک شاہ صاحب کی تقریر سنی اب کتنا ویسے حسین نارا ہے کہ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا کسی اور کے پاس کیا مانگنے جائیں اب یہ جملہ رفض زدہ مو دول میں کتنا پسند آئے لیکن بخاری میں تو کچھ اور لکھا ہے مسلم میں تو کچھ اور لکھا ہے ترمزی میں تو کچھ اور لکھا ہے سرنہ ابی دعوت میں تو کچھ اور لکھا ہے وہ فضل پارا چھوڑو یہ کہنا کہ انہوں نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ عنہ سے کچھ نہیں مانگا کوئی مادری دنیاوی چیز کوئی چیز مانگی نہیں غیر کے پاس کیسے جائے گی تو یہ دیکھو اب یہاں اگر چھپ کر جائیں تو دین بدلنا ہے اور اگر بولیں تو گالیاں ملتی ہیں اب دیکھو بخاری شریف اس میں حدیث کیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو یہ جو چھپی ہوئی ہے بیروت کی تین ہزار ایک سو تیرہ حدیث نمبر مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں راوی کہتے ہیں سمیتو ابنہ ابی لیلہ اخبرانہ علی رضی اللہ عنہ انہ فاطمہ علیہ السلام اس تکت ما تلق من الرہا ممہ تتھانو فبالغہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹے بے سبین فعتتو تسعلہ خادمہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سرکار سے خادمہ مانگنے گئیں یہ بخاری ہے کیا ان لوگوں کو حضرت مولا علی سے بڑھ کے پتہ ہے سیدہ کا مولا علی فرماتے ہیں خادمہ مانگنے گئیں در رسول علیہ السلام پر اور یہ داد وصول کر رہے ہیں کہ جلالی کو تو محبت احل بیعت نہیں ہمیں ہے یہ ہے محبت احل بیعت یہ ہے بخاری اور پھر مسلم دیکھو اس کے اندر دوسری حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان ابی حرائر آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس ان فاتی ماتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا تن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تس آلہو خادمہ خادم مانگنے تشریف لے گئیں اور کوئی آئیب نہیں حقیقت ہے یہ سننے بی دعوت یہ جامع ترمزی یہ ہیں تیرے مسلک کی سیاستہ اور ان کے علاوہ ہیں سینکڑوں کتابیں اور تم صرف روافظ کو خوش کرنے کے لیے یہ تقریر کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا غیر سے کیا مانگیں گی اس مانگنے کا ذکر بھی تو بخاری مسلم میں ہے آج فتنہ ہے سیاستہ کو ڈی گریڈ کرنے کا کیونکہ دوسرے فرقے کے پاس تو سندی نہیں اور ہماری اسناد ہیں اور وہ عوام سے ڈی گریڈ کروانا چاہتے ہیں اب جس بنیاد پر انہوں نے مجھے گستاخ کہا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے میں وہ تو امت کے چودہ صدیوں کے آئیمہ کیا لکھا ہوا ہے اگر اشرف اصف جلالی کی حدیث بیان کردہ آج موتبر نہ ہو کوئی بات نہیں مگر ایران میں کتابیں لکھی گئیں کہ یہ جو بات اشرف اصف جلالی کی ہے یہ مسلم نے بھی کی ہوئی ہے اگر یہ گستاخ ہے اسے بھی گستاخ کہو یہ بخاری نے بھی کیا ہے بخاری کو امام خطائی کا لکب ایران سے دیا گیا مصورت الغدیر پڑھ کے دیکھو آج کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن یہ سیاستہ والے نہ رہے یہ عوامن ان کو ریجیکٹ کر دیا جیسے بھی ہم نہیں مانتے ان کو تو پھر دیر پیچھے کہاں سے لاؤ گے لہٰذا اب یہ تقریر ایک بڑا سمجھدار بندہ کر رہا تھا جس کو عالم بھی سمجھا جاتا ہے سید بھی سمجھا جاتا ہے اور اتنی غلط تقریر اور اتنا سیاستہ کے خلاف سید بھی سکتہ مثال سعجی سکتہ